السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت زیادہ خاص عمل کے بارے میں اور اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کی زندگی ہی بدل جاتی ہے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو آپ پر کے کالے جادو کو بھی ختم کر دیتا ہے آپ پر کی نظر کو بھی ہٹا دیتا ہے اور اگر آپ پر کسی نے بندش لگا دی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اگر آپ کا جوب کا مسئلہ ہے جوب آپ کو نہیں ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ کی شادی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو کہی پر پیسے نہیں ملتے اور آپ دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے پھرتے ہو تو ایسے وقت میں اس عمل کا سہارا آپ لے سکتے ہو اور اس عمل کی برکت سے آپ پر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی پرابلم ہیں وہ ختم کر سکتے ہو یہ عمل دیکھا جائے تو خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے بہت پریشان حال ہے اور ہمیشہ ان پر مسئلہ آتی رہتی ہے کبھی بیماری آتی ہے کبھی کوئی مسئلہ آ جاتی ہے ان کے لیے یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد میں ان کو کوئی بھی دکت کا کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کو دشمن پریشان کر رہے ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ٹکتے ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور ایک بار زندگی میں اگر ایک مرتبہ یہ عمل آپ کر لوگے تو قسم سے میں یہ گیارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ پھر کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب آپ کے پاس پیسے بھی ٹکے گئے آپ کے پاس روزی بھی اچھی خاصی چلے گی آپ کی دکان ہے وہ بھی اچھی خاصی چلے گی اگر آپ کہیں جوب کر رہے ہے وہ بھی اچھی خاصی چلے گی اگر آپ کی رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کوئی اور پرابلم ہے کوٹ کچیری کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اس کے ذریعے سے اگر اس عمل کو آپ صحیح طریقے سے کر لیتے ہو تو اور ایک بار ہی اس عمل کو کرنا ہے لیکن اچھی طریقے سے کرنا اور جیسے ہی اس عمل کو کرو گے آپ کی ساری پریشانیاں ہی دور ہو جائے گی تو عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو پانچ سوئی لینی ہے یہ جو سوئی دیکھ رہی ہے اس طریقے کی آپ کو پانچ سوئی لے کے آنی ہے اور باریک ہو سوئی زیادہ بڑی نہ ہو دیکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے زیادہ بڑی سوئی نہیں ہے باریک سوئی ہونا چاہیے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ تو بھی میں نے بتانے کیلئے لیا اس لیے تھوڑی بڑی ہے اس سے بھی باریک سوئی ملتی ہے وہ لے کر کے آنا آپ اور اس سے عمل کرنا انشاءاللہ ہر پریشانی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے میں ایک یارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں پیسے زیادہ تر رہے گے اگر یہ عمل آپ ایک مرتبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے پیسوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو سب سے پہلی چیز پانچ سوئی آپ لے کر کے آ جائے اور صبح کی نماز پڑے فجر کی ٹھیک ہے اور جو لوگ ہندو بھائی ہے نمازیں نہیں ادا کرتے تو کوئی بات نہیں ہے ڈائریکٹ لے بھی وہ عمل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے صبح کی نماز پڑے اور نماز پڑھنے کے بعد میں پانچ سوئی لے اور سورج نکلنے کا انتظار کرے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس وقت میں اس عمل کو انجام دینا ہے اور اگر صبح نہ کر پائے تو رات کے وقت میں تقریباً ساڑھے گیارہ کے بعد یا پھر تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو ضرور کرے تو سورج نکلنے کے بعد انتظار کرے سورج کی پہلی جب کرن نکل جاتی ہے اس وقت میں پانچ سوئی لے اور ایک ایک سوئی اٹھائے اپنے ہاتھ میں ٹھیک ہے اس طریقے سے تین مرتبہ درود شریف پڑے جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو اس کے بعد میں تین مرتبہ سورے اکلاس پڑے کل ہو اللہ احد کا سورہ اس کے بعد میں تین مرتبہ سورے فلق پڑے کل ہو اعظی رب الفلق کا سورہ اور اس کے بعد میں تین مرتبہ سورے ناس پڑے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پھر سے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لے ایک سوئی پر اس کے بعد میں اس کو سائیڈ میں رکھ دے پھر دوسری سوئی اٹھائے اسی طریقے سے دوسری سوئی اٹھانے کے بعد میں آپ کو اسی طریقے سے تین مرتبہ درود شریف تین مرتبہ سورے اکلاس تین مرتبہ سورے فلق اور تین مرتبہ سورے ناس اس کے بعد میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دینا اس پر دم کرنا ہے پھوک مارنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دینا اسی طریقے سے آپ کو یہ پانچ سوئی ایک ایک کر کے اٹھانی ہے اور ہر سوئی پر تین مرتبہ دروش شریف تین مرتبہ سورہ اخلاس تین مرتبہ سورہ فلک اور تین مرتبہ سورہ ناس ہر سوئی پر آپ کو تین تین مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پورا عمل دھیان میں رکھنا تین مرتبہ دروش شریف پہلے سٹارٹنگ میں اور اس کے بعد میں تین مرتبہ سورہ اخلاس تین مرتبہ سورہ فلق اور تین مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھنے کے بعد میں پھر دوری شریف پڑھ لے تین مرتبہ اور ان تمام سوئی پر پھوک مار دے اور دم کرنے کے بعد میں یہ پانچ سوئی ہے ٹھیک ہے دھیان میں رکھی یہ پانچ سوئی ہے تو پانچ لیمبو لے کر کے آئے اب لیمبو بھی بڑے بڑے لے کر آنا چھوٹے لے کر کے مت آنا ٹھیک ہے لیمو لے کر کے آئے پانچ اور پانچ لیمو لانے کے بعد میں ایک ایک سوئی کو ایک ایک نیمو کے اندر ڈال دے اور سوئی باریک لے کے آنا تاکہ نیمو کے اندر جذب ہو جائے پوری سما جائے ٹھیک ہے نیمو کے باہر نہ نکلنے پائے پوری اس کو اندر ڈال دینا ٹھیک ہے ٹھوک کر کے تو پوری سوئی کو اندر ڈال دینا نیمو کے اندر ٹھوک کر کے اور ڈالنے کے بعد میں اس کو کالے کپڑے میں نیمو کو کالے کپڑے میں باندھ دینا لپیٹ دینا اچھی طریقے سے نیمو کو کالے کپڑے کے اندر اور کالے کپڑے میں باندھنے کے بعد میں اس کو گھر کے چاروں کونوں میں اگر گھر میں پروبلم آرہی ہے گھر میں پریشانی آرہی ہے تو چار نیمو گھر کے چاروں کونوں میں آپ کو باندھ دینا ہے اگر دکان میں پروبلم آرہی ہے تو دکان کے چاروں کونوں میں چار نیمو باندھ دینا ہے باہر سے باندھ سکتے ہو اور باندنے کے بعد میں جو ایک بستا ہے پاچوا جو ایک بستا ہے اس کو آپ کو بیچ میں جو ہے تو دفن کر دینا ہے اگر آپ کے گھر میں ٹائل سوگیرا ہے تو آپ کو دفن نہیں کر سکتے آپ تو اوپر چھت پر بیچ سینٹر میں جو ہے تو اس کو اوپر چھت پر باند دینا ہے آپ کو اوپر چھت پر اس کو باند دینا ہے چھت میں ٹھیک ہے بیچ سینٹر میں اور اگر آپ چھت پر نہیں باند سکتے دفن کر سکتے تو پھر اس کو بیچ سینٹر میں دفن کر دینا ٹھیک ہے اتنا کام آپ کو کرنا ہے اور بہت ہی آسان کام ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے بچہ ہو بولا ہونے ہو جوان ہو آپ کو پڑھتے ہو یا نہیں آتا ہے تو پھر آپ دوسروں سے بھی پڑھوا سکتے ہیں اور اتنا عمل کرنے کے بعد میں آپ تین سے چار دن تک ویٹ کریں اور تین سے چار دن کے بعد میں دیکھ لیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی ہر کام سکسسپل ہوگا ہر کام جو ہے تو آگے جائے گا چھوٹا کام ہوگا وہ بڑھنے لگے گا کم روزی کماتے ہو اس میں برکت ہونے لگے گی اور گھر میں برکت رہے گی بیماریاں دور بھاگے گی بلائے دور بھاگے گی ہر کام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو اس عمل کو آپ ضرور کریں اور اس عمل کو کر کے مجھے کومنٹ کر کے بھی بتائیں اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے یا پھر نہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے